ملکی معاشی حالت پر حکومت ڈٹ گئی ملکی معیشت مستحقم ہے وزیر الداخلہ سن اقبال کا ترجمان پاک فورٹ کے بایان پر سخت رب دعمل مریم نواز اور کیپٹنز افدر ایٹرائیٹ کی پیشی پر احتساب عدالت میں بدنظمی کرنے والوں کے پیچھے کون کا حال پتہ نہ چل سکا جوڈیشل اکیڈمی کے گیٹ پر سیکیروٹی اہلکار پر تشدد عدالت کے باہر خاتون سمیت چھے افراد زخمی عدالت کے اندر وکلا کی نارے بازی جج محمد بشیر نے بغیر کاروائی کے سماعت انیس اکتوبر تک ملتوی کر دی شریف خاندان پر آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی چانک رینجرز نمودار ہوئے ہیں کسٹڈی ٹیک آور کر لی بیسیت انٹیریر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا نیب عدالت میں وزراء کے روکے جانے کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں آیا ایک اور واقعی کی تحقیقات شروع ہو گئی اسلام آباد کی اقتصاب عدالت نے ہنگام آرائی کی تحقیقات کا حکم دے دیا آئی جی اسلام آباد کو فوری تحقیقات کرنے کی ہدایر تلال جوگری کہتے ہیں عدالت اور اس کی کاروائی سب سے محترم ہے ادارے اور سیاستدان صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کام کریں کوشش ہے آئندہ بدنظمی کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے بکلا کے ساتھ بیٹھ کر لاحے عمل تیار کریں گے آباد شیر علی نے کہا کہ آج کے واقعے کی تحقیقات ہوں گی بکلا کو بھی عدالت میں داخل ہونے کی اجازت ہونی چاہیے وزارت داخلہ آج کے واقعے کی تحقیقات کرائے دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز نے لیگی رہنماؤں سے نیب ریفرنسز اور سیاسی صورتحال پر صلاح مشورہ بھی کیا چہدری منیر کی رہا اشگاہ پر لیگی کارکون مریم نواز سے مل کر خوش نارے لگائے اور سیلفیاں بھی بنوائیں شاید خاکہ نوازی تم بھی سن لو تم ملک کے پرائیم منسٹر ہو یا شریف خاندان کے درباری ساری قوم اسلام آباد کا رخ کرے گی ہم سرکوں پہ آئیں گے آپ کی کٹ پتلی حکومت جائے گی تو چلی جائے پاکستان کی جمہوریت کو ہم جانے نہیں دیں گے عمران خان کا سرکوں پر آنے کا اعلان کہا حکومت گرتی ہے تو گر جائے جمہوریت کو بچائیں گے آج عدالت پر حلہ بولا گیا تاکہ اپنی کرپشن بچائی جا سکے فیستہ ہوگا کہ قوم چوروں کے نیچے رہے گی یا عظیم بنے گی عمران خان کا پشاور میں دھوا دار خطاب تمام مخالفین پر تنقید کے نشتر برسا دیئے کہا کہ آصف زرداری کا کرپشن پر بات کرنا قیامت کی نشانی ہے نواز شریف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اداروں پر حملے کر رہے ہیں اسفند یار بلی کو ایزی لوڈ قرار دے دیا ساتھ ہی فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کو ظالم کہہ دیا نیب قانون کے تحت اساسے جتنے بھی ہو جرم ایک تصور ہوتا ہے سپریم کورٹ تین ریفرنسز کو ایک ریفرنس میں بدلنے کا حکم دے نواز شریف نے نیب ریفرنسز کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی وفاق بزارت قانون اور نیب کو فریق بنایا گیا ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے کیپٹن سفتم کے بیان پر آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان سامنے آیا تاہر القادری کہتے ہیں ترمیم سے احمدیوں کی حیثیت تبدیل کی گئی غیر آئینی سیاست سے پاکستانی ریاست پر حملہ کیا جا رہا ہے جمہوریت پروان چڑھے گی تو ملک ترقی کرے گا غیر جمہوری حکومت پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی عدق میں وزیراعظم کا تقریب سے خطا آرمی چیف جنرل باجوہ سے برطانی چیف آب جنرل اسٹاف کے ملاقات دونوں افواج کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی کے امور پر تاون بڑھا آئی ایس پی آر کے مطابق برطانی جنرل نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سرہا کراچی کے چھوڑا مار کا تحال کچھ پتا نہ چل سکا ساہیوال کے ملزم وسیم کے ساتھی کا مزید سات روز کا ریمان میر کراچی وسیم اختر نے بھی چھوڑا مار کی گرفتاری میں مدد کی پیش کش کر دی تو ہم لوگ بہت کچھ سکتے ہیں آتا بھی ہمیں بہت کچھ ہے اور انشاءاللہ کریں گے یہ تو چھوڑی مار تو بہت چھوڑی چیز ہے ہم نے تو بڑے بڑے دہشتگرد نمٹا دیئے قرم ایجنسی سے بازیاب کینیڈین خاندان برطانیہ روانہ ہو گیا خاندان پی آئیے کی پرواز 786 سے روانہ ہوا گزشتہ روز پاک فوج نے بازیاب کر آیا تھا سال دو ہزار بارہ میں افغانستان سے اقواہ کیا گیا تھا امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کہتے ہیں پاکستانی فوج نے بہت ہی اچھی کار کردگی دکھائی یہ بہت ہی مضبط اقدام ہے پاکستان سے مل کر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان پر تنقید کرنے والے ٹرم بھی گزشتہ روز مغویوں کی بازیابی پر پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے ترجمان دفترے خارجہ نفیز ذکریہ کہتے ہیں اگر انٹیلیڈنس معلومات کا بروقت تبادلہ ہو تو دہشتگردوں کے خلاف موستر کاروائیاں ممکن ہیں آئندہ کیو سی جی اجلاس میں افغان طالبان کو مذاکرات ممیز پر لانے کے لیے حکمت عملی تیہ کی جائے گی بھارت باز نہ آیا لائن آف کنٹرول پہنچ عباس پور سیکٹر میں بھارتی فوج کی ایک بار پھیر آبادیوں پر فائرنگ ایک خاتون زخمی اٹک میں جی ٹی روڈ پر فتح اللہ کے قریب مسافر وین اُلٹ گئی حادثے میں سات افراد جان بھار پانچ زخمی کوئٹہ میں دہشتگردی گلبرگ سویٹ پر پولیس اہلکاروں پر مسلح افراد کا حملہ ایک پولیس اہلکار شہید اور دو زخمی ہو گئے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار شہر قائد میں پارا چالیس ڈگری پر پہنچ گیا بیالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان میتنام میں شدید بارش اور سیلاب سے بدترین تباہی ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی 33 افراد لاپتہ اور 30 زخمی ہیں پندرہ سو مکانات اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فسنیں تبا چوالیس ہزار نو سو مویشی بھی ہلا امریکی ریاست کلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر چار روز بعد بھی کابو نہیں پایا جا سکا ہلاک افراد کی تعداد 31 ہو گئی پانچ سو افراد لاپتہ ناشتے کا اہم جز پروٹین سے بھرپور چھٹ پر تیار ہونے والی غزہ دنیا بھر میں آج انڈے کا دن منایا جا رہا اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جہانگیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے اب تک کی سب سے بڑی خبر سے حکومت معیشت میں سب اچھا ہے کہ موقف پر ڈٹ گئی ہے امریکہ میں موجود وزیر داخلہ احسن اقبال نے فوجی ترجمان کے بیان پر سخت گواب دیا ہے آج نیوز سے خصوصی دکھنوں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات سے پاکستان کی عالمی ساکھ متاثر ہوتی ہے بلکل وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی بیان دینے سے پہلے متعلقہ وزارت سے ضرور پوچھ لیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک میں تصادم کی صورتحال نہیں ہے ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں اور کشتی کو پار لگانے کے لیے سب کو اپنے اپنے چپو کو چلانا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے پندرہ سالوں کے داران توانائی کے شعبے کو نظر انداز کیا گا اور حکومت نے اس شعبے میں کافی بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور اس پر کچھ معاشی مشکلات تو ہیں لیکن صورتحال ایسی بلکل نہیں جو بیان کی جا رہی ہے دیکھئے ابھی میری نظر سے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا ایک بیان گزرا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہاں میں ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے سلوہ جلاس میں آیا ہوں مجھے بہت سارے استفسارات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ملک کی معیشت اچھی نہیں ہے تو حقائق کیا ہے تو میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ پاکستان کی معیشت الحمدللہ مستحقم ہے اور ہمارے ذمہ داران کو کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس سے پاکستان کی عالمی ساکھ متاثر ہو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ ملک کی معیشت اگر بری نہیں تو بہتر بھی نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے لیے بہتر کا کیا پیمانہ ہے ہمارے امپورٹس میں دباؤ یقیناً آیا ہے لیکن وہ اس حد تک نہیں کہ ہمارے لیے ناکابلے پرداشت ہو تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ بیانات سے پہلے جو متلکہ وزارت ہے جو متلکہ میں ہم سے ضرور کلیریفیکیشن کر لینی چاہیے ملک کے اندر کوئی مہازرائی تصادم کی صورتحال نہیں ہے ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں اور اس کشتی کو ان طفانوں سے نکالنے کے لیے اس جنگ سے نکالنے کے لیے جو دہشتگردی کی ہم لڑ رہے ہیں ہم سب نے اپنے اپنے حصے کا چپو چلانا ہے وزیرا داخلہ احسن اقبال کا موقف تو آپ نے جانا ہے لیکن اپوزیشن جماعتوں کے رہنما اور فوجی ترجمان کے بیان بلکل الگ ہی کہانی سناتے ہیں فائنلز میسے احساب دار سوٹ سٹیکڈ آؤ ہمارے ویو میں پاکستان کولیپس کر چکا ہے اسلامباد میں پرس کانفنس کی ہے اور فرائنسل امرجنسی کا انہیں ڈبان کی ہے احساب دار پاکستان کے ایکنومک ہٹ مین نکلیں ان کو تو ویسے بھی اب جو ٹیپ کی ریفرنس آگئی ہے ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے ناظرین اسلامباد کی اتصاب عدالت آج بھی شریف ساملی کے خلاف فرد جرم آئد نہیں کر سکی عدالت کے باہر اور اندر ہونے والے ڈرامی کے باعث جج محمد مسید نے کاروائی موت کل کرتی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلامباد کے اتصاب عدالت میں آج بھی شریف فیملی کے خلاف فرد جرم آئد نہیں کی جا سکی اور آج سمات ملتوی کی گئی انیس اکتوبر تک جبکہ آئی جی اسلامباد کو تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی اسلامباد کی احتصاب عدالت میں سابق وزیر آزم نباز شریف ان کی سابزادی مریم نباز اور داماد کیپٹنل سبسنید اس کی وجہ عدالت میں آج ہونے والی ہولڑ بازی بنی ہوا کچھ یوں کہ عدالت کی سیکیورٹی پولس اور ایف سی کی ذمہ تھی جنہوں نے سیاسی کارکنان اور غیر متعلقہ افراد کو روکنے کے لیے تمام انتظامات کر رکھے تھے ملزمان کی آمد سے قبل ہی وکلا اور کارکنان کی بڑی تعداد نے احتصاب عدالت میں جانے کی کوشش کی لیکن پولس نے عدالت سے کچھ دور لگے ناکے پر تمام افراد کو روک لیا جس پر پہلے تلک کلامی ہوئی اور پھر دھکم پیل کا آغاز ہوا اور اسی ہولڑ بازی میں سمیت چھے افراد کی بھی ہوئے کن کے ذابتے ہم میری مادے پولیس حضی اور آنکھوں میں جارے اس دوران کیپٹن سفدر اور مریم نواز الگ الگ گاڑیوں میں پیشی کے لیے عدالت پہنچے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وکلا بھی عدالت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے عدالتی کلڈور پر تائینات سیکیورٹی افسر نے آنے والے وکلا کو تو ایک کلڈ نے سیکیورٹی افسر کو تھپڑ جڑ دیا وکلا سیکیورٹی افسر توڑتے ہوئے کمرے عدالت میں جا پہنچے اور دائیس پر موجود نئے پروزیکیوٹر سردار مظفر کو نیچے اتار دیا اسی دوران جج محمد بشیر عدالت میں داخل ہوئے جج صاحب زخمی وکلا کو دیکھ کر پہلے تو رکے اور پھر عدالتی کاربائی آگے بڑھائے بغیر ہی موت تل کر کے اپنے چیمبر میں چلے گئے جہاں انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی زخمی فرید حسین ایڈوکیٹ نے عدالت کے باہر ہونے والے واقعے کو یوں بیان کیا کاربائی ملتوی ہونے نے اس پورے معاملے کے پسپردہ مقاصد پر کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ پولیس اہلکار کے تشدد سے زخمی ہونے والے کی شناکت ہو گئی لیکن بھرے مجمع میں پولیس افسر کو تھپڑ جڑنے والا اب بھی نامعلوم ہے شریف فیملی کے خلاف احتساب عدالت میں جاری ریفرنسز تو سو ستروی سے آگے بڑھ ہی رہے ہیں لیکن جب جب عدالت کے اندر سمات ہوئی عدالت کے باہر دوسری تحقیقات کھلتی گئیں تفصیل جانیے اس رپورٹ میں ایک تحقیقات مکمل ہوتی نہیں کہ دوسری کا حکم مل جاتا ہے نا جانے یہ پینامہ کا ہنگامہ اور کتنی تحقیقات کو جنم دے گا تیرہ ستمبر کو جب وزیر خزانہ عساق عدالت نے خلاف دائر ریفرنسز میں پیشی کے لیے آئے تو عدالت کے دروازے بند کر دیئے گئے جس کا نوٹس بھی ہوا اور تحقیقات کا حکم بھی دو اکتوبر کو نواز شریف پیشی کے لیے آئے تو رینجرز کی تیوناتی مسئلہ بنی اسی کیس میں آج شریف فیملی پر فردے جرم آئیت ہونی تھی لیکن عدالت کے باہر ہاتھ پائی ہو گئی جب ملکہ وزیر مملکت برایت داخلہ خود ہی بے بسی کا اظہار کرے تو پھر اس تحقیقات کا انجام بھی کچھ الگ ہوتا نظر نہیں آ رہا ناظرین آج نیب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی ہنگامہ آرائی نے انیس سو ستانوے کی یاد تازہ کر دی بیس سال قبل بھی عدالت عزمہ کے اندر گھز کر ہنگامہ آرائی کی گئی تھی جب بھی لیگی قیادت کے خلاف عدالتی گھیرہ تنگ ہوتا ہے تو عدالت کے باہر ہلڑ بازی دیکھنے میں آتی ہے انیس سو ستانوے میں جب اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عدالت طلب کیا تو لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد نے سپریم کورٹ پر دھاوہ بول دیا تھا اور آج بھی جو کچھ ہوا اس پر اپوزیشن نے شدید ردعمل دیا میرے کورٹوں میں کبھی نارے بازی نہیں ہوئیں فرکر سے آگے کبھی ہنگامہ نہیں کیا یہ جو ٹراما ہوا تھا آج اسلام آباد میں عدالت میں گئے عدالت کے اوپر انہوں نے حلہ بول دیا جج بچارا چاند بچا کے باہر بھاگا یہ کیوں کر رہے نواز شریف اس کے بچے کیوں کر رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلے بھی انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کیے اور یہ یہی کرتے رہیں گے اور یہ سمجھتے ہیں جس کی لادی اس کی بھیس نواز شریف نے تین احتساب مقدمات بننے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے احتساب عدالت کی کاروائی پر حکم امتنہ جاری کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے نواز شریف نے اپنے وکیل خاجہ حارس کے ذریعے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184 کے تحت آئینی پٹیشن دائر کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ احتساب کے قانون کی دفعہ نو کے تحت اگر ایک سے زائد ناجائز اساسوں کے مختلف الزام ہوں تو بھی ایک ہی مقدمہ قائم ہوتا ہے پانامہ مقدمہ کے فیصلے پر نیب نے جو تین الگ مقدمات قائم کی ہیں وہ آئین کی شک چار اور شک دس اے کے تحت فیر ٹرائل کے حق سے متصادم بھی ہے آئینی پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نیب کو تین الگ مقدمات کی بجائے ایک ہی جامع ریفرنس بنانے کا حکم دے اس نے ریفرنس کی تیاری تک احتساب عدالت میں تین الگ مقدمات پر جاری کاروائی کو روکا جائے اس آئینی پٹیشن کا ایک اور اہم پہلو اس کی پہلی استعداہ ہے اس پہلی استعداہ میں کہا گیا ہے کہ پانامہ مقدمہ میں سپریم کورٹ کے 28 جولائی والے حتمی فیصلہ میں تین احتساب ریفرنسز دائر کرنے والے حکم کو آئین پاکستان کی دفعہ چار، نو، دس اے اور تیرہ سے متصادم قرار دیا جائے نواز شریف کی اس آئینی پٹیشن میں وزارت قانون کے ذریعے وفاق پاکستان قومی احتساب بیورو اور اسلامباد کی احتساب عدالت کو فریق بنایا گیا ہے سابق وزیراعظم نے اپنے خلاف احتساب مقدمات میں نامزد ملزم، اپنے بچوں اور داماد کو بھی اس آئینی درخواست میں فریق بنایا ہے اور آج کی قورت احرار یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ حکومت گرتی ہے تو گر جائے جمہوریت کو بچایا جائے گا آج عدالت پر حلہ بولا گیا تاکہ اپنی کرپشن بچائی جا سکے ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہوگا کہ قوم چوروں کے نیچے رہے گی یا عظیم بننا چاہتی ہے آسف زرداری آج کرپشن کی بات کر رہا ہے موجزہ ہو گیا آسف زرداری تم پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہو نواز شریف جب کہتا ہے مجھے کیوں نکالا یہ تو سارے ڈرافن کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ منی لانڈرنگ میں سزا نہ ہو جائے تاکہ ان کا پیسہ پات جائے ان کو یہ شرم نہیں کہ یہ ہماری سپریم کورٹ کو بدنام کریں ان کو یہ شرم نہیں کہ یہ پاکستانی فوج کو بدنام کریں شاید خاکان عباسی تم بس اللہ تم ملک کے پرائی منسٹر ہو یا شریف خاندان کے درباری ساری قوم اسلام آباد کا رخ کرے گی ہم سرکوں پہ آئیں گے آپ کی کٹ پتلی حکومت جائے گی تو چلی جائے پاکستان کی جمہوریت کو ہم جانے نہیں دیں گے جاتوں کا ڈولا ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تین پہ پیسے بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایک ڈیزل کے برمٹ پہ بیچنے والے لوگ ہیں پختونوں کی سیاست کرتا ہے تماکہ ہوا اپنے سب نے دیکھا تھا کس طرح تم دبا کے ہیلی کوپر میں بھاگا اس کا نام لیتے ہیں سارے لوگ شور مجھا جاتے ہیں ایزی لوڈ کچک زہی تم نے اور ملانہ فضل رمان نے بڑا ظلم کیا آپ نے پختون ہوا کبائلی علاقے کا مرچر کیوں آپ نے روکا الیکشن کمیشن نے شیرمن تاریخ انصاف عمران خان کو گرفتار کر کے 26 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے حکومت انہیں گرفتار کرے گی ہے نہیں اس پر وزیر اکیٹ تاریخ فضل چودری کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں لوگ صاحب آپ کی حکومت ہے پولیس بھی آپ کی ہے اور عمران خان کو اشتاری مجزم بھی قرار دیا گیا ہے پھر آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے کون کرے گا گرفتار عمران خان صاحب کو گرفتار اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے جو جیل کے مینول ہیں ان میں وہ تمام لوازمات کی اجازت نہیں ہے جو انہیں جیل میں درکار ہوں گے تو مینول تبدیل کریں گے اس کے بعد انہیں گرفتار بھی کر لیں گے نظرن رکنے قومی اسمبلی کیپٹنس اف در ریٹائر کے فوج میں ختم نبوت حلف نامے سے متعلق بیان کی گونج اب بھی جاری ہے پاکستان عوام تحریک کے سربراہ طاہر القادری اس بیان کو فتنہ قرار دے رہے ہیں جبکہ وزیر قانون پنجاب رانہ سنہ اللہ کا خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت کے بعد اس اشیو پر مزید بات نہیں کی جانی چاہیے جو ہمارے آئین میں آئینی اور قانونی جو تحفظات موجود ہیں غیر مسلم اقلیتوں کے لیے وہ ان کو حاصل نہیں ہے اس بات کو جو ہے وہ ٹویسٹ کر کے کہا گیا کہ شاید میں ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتا یا میں نے یہ ایسے کہا ہے عقیدہ خطب نبوت کا سیٹیفکیٹ نہ صرف پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے بلکہ افراج پاکستان میں جو سپائی سے لے کر کیڈٹ تک جائے اس کو بھی عقیدہ خطب نبوت کا سیٹیفکیٹ دینا پڑے گا پیپرن سفدر صاحب کے بیان کا یا کواختہوج میں کسی کے ہونے یا نہ ہونے کا تلق ہے ٹی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بات دو ٹوک انداز میں کل کہا ہے کہ انہوں نے اس حلق نامے کی بات کی ہے جو وہاں پہ جو ہے وہ فوج میں ہر فرد کو جو ہے وہ پور کرنا پڑتا ہے شرمناک اقدام ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے فرور پر ان کا معاخضہ کرنا چاہیے بددیانت لوگوں کا کہ وہ طبقہ وہ افواج پاکستان جو ملک دفاع کی ذمہ دار ہیں ملکی سالمیت کی ذمہ دار ہیں انہوں نے بلواسطہ بلاواسطہ ان پر زبان درازی کر کے ایک مذہبی فتنہ کھڑا کر کے بہت بڑا گناونہ سنگین اور گھٹی عاملہ کیا ہے ملکی سنگین اور لئے گھٹا ہے موسیقی